اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہست عمین زہد لودی اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کپاس کے بارے میں مکعی کے ریٹ میں فلکچویشن کی وجہ سے جو ہمارے کاشتکارہ وہ کپاس کے ذرف منتفل ہونا شروع ہو گیا اور وہ کپاس لگانے کا سوچ رہا ہے کیونکہ اب مکعی لگانے کا ٹائم سا تو اس کے آلٹرنیٹ جو کپاس لگانا چاہتے ہیں تو کاشتکارہ بائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسے کون سی ورائٹیز ہیں جو کہ ہم اگیتی کاشت پاس کو لگا سکتے ہیں جسے ہمیں پچاس سے ساٹھ من تک پیداوار حاصل ہو سکے اور ہم اچھی آمدنی اس سے کما سکے تو آج ہم اس ورائٹیز کے بارے میں بات کریں گے کہ کون کون سی ورائٹیز جو کہ رکمنٹ کی جاری ہیں جن سے اچھی پیداوار کی جو ہیں وہ چانسز ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی نفید ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے تو ورائٹیز میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ورائٹی رکمنٹ کی جاری ہے اگیتی کاشت کے لیے وہ ہے ایف ایچ تین سو تیتی جو کہ ایوب ایگری کلچر سرچ انٹسٹیٹوٹ فیصلہ بات کی ورائٹی ہے اگر ہم اس کے پودے کی بات کریں تو اس کا قد جو ہوتا ہے وہ درمیانہ ہے جھاڑی نمہ ہے اگر ہم اچھا فرٹیلائزر پلین کو استعمال کرتے ہیں تو ہم اس سے لے سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو بی ایس تین سو تیرہ بی ایس پانچ سو پندرہ جو کہ ایوب ایگری کلچر سرچ انٹسٹیٹوٹ یا اسلامیہ اگر ہم بہاول پور کے ایک ڈاکٹر اکبال بندیشہ صاحب ہے یہ ان کی ورائٹیز ہے ان کا جو قد درمیانہ ہوتا ہے جھاڑی نمہ پودا ہوتا ہے ساٹھ سے پیسٹ من تک آپ اس سے بھی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اگر ہم ویہاڑی سے چٹھا سیٹ کی بات کرتے ہیں تو سی ایس دو سو سی ایس تین سو یہ ایک ورائٹی ہے جو کہ گرمی کو بھی برداشت کرنے کی قوت رکھتی ہے قد اس کا بھی درمیانہ ہے اور یہ چاس سے ساٹھ من تک آپ کی جو پیداوار ہے وہ فیلڈ کے اندر کیپابیلٹی ہے اس کے اندر صلاحیت ہے کہ ہم اس سے پیداوار لے سکتے ہیں سور برادر نے ایک اچھا سیٹ دیا تھا حدف 3 کے نام سے جو کہ جس کی پیداوار راؤنڈ باؤنڈ پچاس من فی ایکر ہے اس کو بھی لگا کر آپ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اس سے بعد اگر ہم بات کریں تارہ گروپ کی تارہ گروپ کی ایک ورائٹی ہے آئی سی ایس تین سو چھاسی جس کا قد بھی درمیانہ ہے جھاڑی نمہ پودے ہیں اس سے بھی آپ 60 سے 65 من جو پیداوار ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ایک اور ورائٹی ہے ہم بات کرتے ہیں سی کے سی سیکس جوکہ کیمپ کی ورائٹی ہے اس کا بھی قد درمیانہ ہے جھاڑی نمہ پودے ہیں یہ بھی 60 سے 65 من پیداوار حاصل ہے جو کہ کارٹن آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں اگر اس کے بعد ہم سلور کوئن کی بات کریں جو ڈاکٹر محمد یوسف صاحب کی ورائٹی ہے قد جو اس کا آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملے گا سخت جان ہے جس سے بھی آپ چاس سے پچھ مند مند تک جو پیداوار ہے یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چاس ایسا سیڈ اس دن لینا ہے جس کی جرمی نیشن جو چاسی فیصد ہونی چاہیے اگر آپ لوکلی سے کوئی بھی بیچ لے رہے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پہلی ایک ساگ جو پرانا بیجنا ہو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ سیٹ ٹریٹمنٹ آپ نے اچھی جو ریجسٹرڈ ہے وہ لگا کے کرنی ہے جڑی بوٹیوں سے پاک ہونا چاہیے تاکہ آپ کی جو جرمی نیشن ہے وہ اچھی ہو سکے جرمی نیشن اچھی ہونا ہی پہلا سٹیپ ہے آپ کی اچھی پیداوار آنے کی شکریہ